یہ نگی نا گھو رہی بے نا گھو رہی بے نا گھو رہی بے نا غصہ نہ ہوئی بے پریشان نہ ہوئی بے کہا پریشان مت ہونا کہا کیا I love you گھر والی چلی گئی ککروکرو اللہ حکبر سے آپ نے جگھایا لوگوں کو ایک شاعر آئے تھے وہ پر رہے تھے جاگتے رہو کیا کرتے رہو جاگتے رہو اور آپ لوگ ایسا نہ کہیں کہ بھاگتے رہو آپ لوگ جاگے ہوئے ہیں نا کون لوگ جاگہ ہوئے ہیں کون لوگ سو رہا ہے ہاتھ اٹھاؤ بات اے باپورائی بیٹھے نہیں بیٹھے نہیں بیٹھے نہیں اے لڑکا بیٹھنا کہاں تک جانے کا علاہ ہے تمہارا بیٹھے نہیں بیٹھے بھاگو لے بیٹھے نہیں بیٹھے نہیں بیٹھے نہیں بیٹھے نہیں ماشا کوئی شاعر شاہر کہا رہے تھے جاگتے رو اب پوری نظم جب پڑھ لیا یہ نظم بہت بڑی تھی جو ابھی ہمارے عزیز محترم پڑھ رہتا ہے بہت زبردست تھی لیکن آپ لوگ داد نہیں دے رہے تھے اور بار بار شاعر شاہر شاہر کہا رہے تھے کہ آپ لوگ داد دیجئے جاگئے لیکن کب تک بشار داد دے گا جاگتے 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 جیب کا سارا پیسہ ختم ہو گیا شاہر لوگ اگر کہیں داد دیجئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نکالی آپ کے سبحان اللہ الحمدلہ کانے سے اس کو کوئی مطلب نہیں نکالو نکالو نکال نہیں رہے تھے تو ان کو مسا نہیں آ رہا تھا اگر آپ نکالتے رہتے تو کتنا بند پڑھتے 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 مطلب روان کی تکریریں بند کر دے لیکن بارہ حال کتنا آپ نکالیں گے رے با مورے بیٹھنا تھوڑا در آ رہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ 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 اس میں کوئی جوان ایسا نہیں ہے جو اوٹ کر کے اعلان کر دیا سیوان ایک لڑکا کھڑے ہو رہے کے اعلان کر دیا مولانا مطلوب کی تقریب میں جو بھاگے گا وہ اپنے باپ کا نہیں ہو قسم کھا کے کھا رہے آپ کہ صبح تک ایک آدمی بھی نہیں اٹھا سارے چار گھنٹہ تک بیٹھا رہ گیا صبح کو جب ناستہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا یہاں کا لوگ بہت اچھا ہے صبح تک بیٹھا رہ گیا تو ایک لڑکا اس میں سکتا بیٹھا تو رہ گیا لیکن پورا پندال میں پسابے پساب دکھائی دیتا وہ چھوڑا سا چھنکا سا پساب کیا لیکن اٹھا نہیں اس کو یاد تھا کہ جو اٹھے گا وہ اپنے باپ کا نہیں ہوگا معاملہ دربر ہو گیا آپ لوگ یہ بستوارہ کے جلسہ کو تاریخی بنا دیجئے بیٹھے ہوئے صبح تک انشاءاللہ انشاءاللہ نیت کا لیجئے کہ اب دعا کر کے جائیں گے انشاءاللہ شیطان جو ہے آپ سے رات بھر تقریر سنوائے ہیں اور صبح کو اٹھا کر کے لی جائے گا کہہ ہے کہ اب گلتی ماپ کرا جائے گا ٹائم آگے لوگا اب لے چلے شیطان کو دعا سے بہت نفرت ہے وہ دعا چاہتا ہے کہ مسلمان کرے ہی نہیں تیس سال کا پہ نمازی شراب کیتا ہے جوہاں کھلتا ہے جھوٹ بولتا ہے مکاری کرتا ہے آبت میں لڑاتا ہے لوگوں کو دوکہ دیتا ہے اور وہ رات بھر بستوارہ کے جلسہ میں بیٹھا ہوا ہے تو شیطان سوستا ہے کہ لے آئی کے امام نہ کروالے لکھوں اس لئے کہ اس کے نبی نے فروایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو آدھی آنکھ میں آنسو لا کر افسوس میں اپنے گلاہ کو یاد کر کے آنکھ سے آنسو اس کے ٹپک جاتا ہے تو ہمارے نبی ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دی جہنم حرام کر دی آپ کہیے گا آنکھ پہ نہ حرام ہویا تھا آپ پورا برن پر کھڑیے رہے گا پورا برن جلے گا پورا برن رہے گا تب نہ آنکھ رہے گی آنکھ پہ حرام کا مطلب ہے کہ اس آردی پر جہنم کی آنکھ کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے جہنم کی آنکھ حرام ہو جاتی ہے اس لئے دعا کر کے جانا ہے دعا کر کے اپنے گناہوں کی معافی خلا سے مانگنی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بارے ہار ایک آنکھ اس میں سے اٹھا شاہر صاحب کو رہے تھے جاگتے رہو تو والوی کہتا ہے شاہر صاحب شاہر صاحب میری نظم کو لوگ اتنا چاہتے ہیں میری نظم کو لوگ اتنا پسند کرتے ہیں دوبارہ پڑھ دیا دوبارہ پڑھ کے اٹھے دے کے بابو کے ساتھ ایک تیسرا لڑکہ خروفہ شاہر صاحب ایک مرتبہ اور پڑھ شاہر صاحب نے پھر پڑھ دیا شروعے سے کچھ ہی میں اب تیسری مرتبہ جب پڑھ دیا تو ایک پیچھے سے اٹھائے گا شاہر صاحب ہماری تمنہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اور پڑھ اب شاہر صاحب کو بھی توجہ ہوا ہماری نظم کو لوگ اتنا پسند کیوں کرتے ہیں پڑھتے 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 دن سے پڑھ رہے ہیں لیکن اب تک اتنی گوھر سے لوگوں نے نہیں سنا تو وہ چوتھے والے آدمی کہا کہ بابو کہا کہ آپ کو اس نظم میں کیا چیز پسند آئی کہ آپ چوتھے مرتبہ ہمیں کر رہے ہیں بولو کہ ایک مرتبہ اور پڑھ دیئے ہیں بتائیں گے کہ نہیں مہلے بتا لو کہ کونچہ تم کو پسند ہے کون سا مصرہ تم کو پسند ہے کون سا قطر تم کو پسند ہے کہ پسند کچھ نہیں ہوں کہ پھر کیوں کرنے کے لیے کہ ہمارے محلے کا پہلے دار آج چھپٹی پر ہے تو آپ کر رہے تھے جاگتے رہو جاگتے رہو تو اسی بہانے سب لوگ جاگتا رہے گا اس لیے ہم آپ کو بار بار کر رہے جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو ہم آپ کی نظم طرح سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے ہم کوے نظم سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ پبلک جو ہی زمانہ کی ہے پبلک اس کو شیر شاری کے امان کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سباناللہ 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 کیسے ایک چھوڑا کرتا موت خراب ہو گیا ہم نے کہا کہ موت خراب ہے کا مطلب جانتے ہو کہا کھتنا جو سب کو ہم کہی کہ سب کہتا ہم بھی کہتے ہیں سب سباناللہ سباناللہ لگائے ہوا ہے اور سب سباناللہ لگائے ہوا ہے اور شاعر سا جو ہیں ان کو بھی مطلب مطلب کچھ نہیں ہے آپ پیسان لکالتے رہیے اور قطع سنتے رہیے نکالتے رہیے سنتے رہیے نکالتے رہیے سنتے رہیے میرے بزرگوں ہم کیا کریں بہت زمانہ پہلے بہت زمانہ پہلے علامہ اقوال صاحب کہو گئے ہیں ہم لوگوں کو مولانا کو صوفی کو شائر کو سب کو پہلے کہا چکے ہیں جی پہلے ہی کہا چکے ہیں اور کہا کر کے جا چکے ہیں وہ کہتے ہیں ملہ ملہ کے شریعت میں فقط مستی گفتا ملہ کے شریعت میں فقط مستی گفتا بس طوارہ کے جلسے میں تقریر کرے گا زیادہ بارات لے جانا حرام ہے خرام ہے نا جائز ہے فلو ہے فلو ہے اکل ہو کے ہی مولی صاحب کو دیکھئے گا ایک بارات میں سب سے آگے سکار پیور وہی بیٹھ ہوئی اب پوچھو اس ملویہ کو مولانا اب وہی رات والے ہیں کہا کہ ہاں کل رات والے تھے آج بارات والے تھے کل رات والے تھے آج بارات والے ہاں مولانا سب سے بارات مانگا تھا ایک سو بے آلیس جا رہا ہے ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے ہاں مولانا پتا چلے گا مولان کے بار کھالا کے بیٹے کی شادی ہے کھالا کے بیٹے کی شادی تیرے ایمان کو کھا رہی ہے اور آپ تم چلے جا رہے ہو اور تم چلے جا رہے ہو تو شائر کہتا علامہ اقبال ملہ کی شریعت میں فقط مستیت گفتہ گفتہ کلی بات بنائے گا لیکن نمبر آئے گا عمل کرنے کا نمبر آئے گا عمل کرنے کا نمبر آئے گا سلامی لینے کا نمبر آئے گا کسی چیز کا تو آگے ہو بھی اب تو مولانا نمبر سلامی لینے لگا بدمات سب لیتا ہے کس انداز سے روپیہ بھی گنی دو ہجریہ تو چھوٹی سی چھوٹی موٹی ایک لاکھ ہو جاتی ہے لے گا لینے کے بار کھا اس کی کیا جروع اور ہاتھ کہاں چلا گیا ہاتھ جیو ہاتھ جیو اس کی کیا ضرورت تھی اس کی کیا ضرورت تھی او بھائیو اتنا مست جوان ہو کر کے بائیمان مد بنو بھائی اتنا اچھا اللہ نے جوانی دیا ہے اتنی اچھی سہت دیا ہے سب کچھ دیا ہے اب بھگے چلے جارے ہیں چلے جارے ہیں ہم سمجھے کہ اتنی اتیت میں بھاگے آپ کی لاتھی لانے جارے 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 ہیں کہ مولانا صاحب کا جرد ٹھیک کرنا ہے مولانا کو ٹھیک کرنا ہے ایک احسائی چھارا جبھوم رہا تھا لیزاکار ہم مولانا کو گور سے دیکھ رہا تھا مولانا سمجھے کہ لگتا ہے ہم سے ناراض ہے مولانا تقریب رکھ کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اس آدمی کو تلاسنے جو آپ کو بلا کے لائے جو آپ کو بلا کے لائے اس کا ہم گردہ سا جھار جاتے ہیں لیکن آپ کو کچھ نہیں کہیں گے ہم کو آپ کچھ نہیں کہنا جی گور سے سنے گا اب بٹھے گا ماشاہد پیشاب اگر لگا ہے تو رکھئے یہ تو اپنی کمپنی ہے رکھو تو رکھو تو جاؤ تو جاؤ پیشاب پیخانا رکھ کر کے نواز بننا حرام ہے لیکن تقریب سننا حرام نہیں ہے رکھے 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 یہ پیشاب پیخانا تو پوری دنیا کے سنس والے کو چیلنج ہے گریش سنس والا کا کا ایسی مشین تو بنو ادمی کے ارادہ پر چلے کہا ہاں تو ہاں آنا تو نو تو سب سے پہلے امریکہ کہتا ہمارے باپسن ہوئی کہنا ہوئی ایسی مشین بنا دے کہ آدمی کہیں چھالو تو چھالو اور روپے تو رک جائے ایسی مشین بنا دیا ایک پیشاب پالی مشین ایک پیخانا والی مشین اور یہ مشین ایسی ہے آدمی کہتا ہے چھالو تو چھالو رکو تو چھالو تو چھالو رکو تو رکو کہ یہ ہم نے باپ سنو ایسی مشین ہم نہیں بنا سکتے چھالو بلٹین بنو بلٹین بلٹین تو ہمارا چھوٹا سواک بنا دیتا ہے ایک ہم جو کہتے ہیں وہ بلٹین بنو کہ کئیسی کہا اس میں پانی بھرا ہوا ہو کہا کہ ہاں ڈھککر اوپر سے ایک بھی نہ ہو کہا کہ نا بلٹین کو اُلٹا دے پانی نو گری بنا بنائی بے بنائی بے ایسی بلٹین بناؤگے کہ ہم دودودھو بلٹین بنائے ہوئے ہیں آگے میں پیچھے میں اور دونوں کا ڈھککر کھلا ہوا ہے کوئی بھی ڈھککر نہیں ہے اور زمینے کی طرح جھکا ہوا ہے لیکن پانی نہ اس میں سے گرتا ہے نہ اس میں سے گرتا ہے ایسی تو ہم نہیں بنا سکتے ہیں اللہ رب العالمی چیلنگ دیتے ہیں چیلنگ کہ بناو اس لیے آپ بھی چیلنگ دو لے لڑکا تو بھی بیٹھا رہا صبح تک بیٹھا رہا آج اب تُو بڑا ہو جائے اب تیرے سامنے کوئی بچہ آگے چھوٹا بچہ تو کو تو کھڑا ہوگے کہو کہ جائیسا جلسہ ہم سنوئی تو آپ دادہ نہ سن کوئی ہے دادہ نہ سن کوئی ہے تو سکجد کو تاریخی بنا دو تو ہے نا یہ اٹھنے کی فیضہ مت بنایئے رہ 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 اٹھنے کی فیضہ مت بنایئے ماشاءاللہ آپ سب لوگ قریبا جاگ چکے ہیں اب دو تین آدمی سویا ہوا ہے کئیسا آدمی سویا ہوا ہے آپ کو بتاتے ہیں کئیسا آدمی سویا ہوا ہے رات بھار بستوارہ میں ٹھنکہ ٹھنکہ بجری گردی پورا بستوارہ جاگ کہاں پہ ٹھنکہ گرے گا دو تین جگہ گر بھی گیا اور صبح کو ایک چھوڑ اب جوانکہ اٹھتا ہے صبح کو امتیا جی اٹھتا ہے کہتا آؤ رات کو باری سو لے اب لوگ کہتا ہے سوے رہا ہے کہاں ہم سو بھی لی رہا ہے کہاں پورا گاؤں ٹھنکہ کی آواز سے جاگ رہا تھا تو سو رہا تھا تو بستی میں گاؤں میں کچھ ایسے بدقسمت ہوتے ہیں جن کو آسمان کا ٹھنکہ بھی جگہ نہیں سکتا تو مطلب الرمان کی تقریر اس کو کیا جگہ بھی بدقسمت ہے ٹھنکہ ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں جگہتا ہے اس لئے آپ جاگئے جلسہ کو تاریخی بنائیے ایک شاعر کرتا ہے کوئی آن ہو تو ہا وہ تیرا آنشنا نہیں ہے جو بدل نہ دے یہ دنیا جو بدل نہ دے زمانہ دنیا کو بدل دو زمانے کو بدل دو حالات کو بدل دو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ کے شہدائیوں آپ لوگ ہم لوگ بارحال ٹائم زیادہ نہیں ہے چند باتیں آپ لوگوں سے کہنی ہیں پہلی بات تو یہ کہنی ہے کہ ہم لوگوں کا یقین جو ہے یقین دین کی باتوں پہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی باتوں پہ ہم لوگوں کا کیا ہو گیا ہے یقین بہت کمزور ہو گیا ہے اس لئے مزہ نہیں آتا ہے اس لئے رسم کی طور پر سنتے ہیں کہتا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں ملا کی شریعت میں فقط مستیِ گفتا مولانا کی شریعت میں فقط مستی ہے بات ملانا جانتے ہیں عمل نہیں ہے تقریر کر کے آ رہا ہے پھنا چیز حرام پھنا چیز حرام پھنا چیز حرام اب مولانا خودے ہیں بے لگا ہوں آ رہے ہیں گھر جب پھانا کھانا کیلئے بیٹھے بیوی نکاح کیا ایک نمبر آپ لوگ جاگے ہوئے ہیں سب آدمی ہیں ہاتھ رہے ہیں ہاتھ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ لوگ بھی آدمی ہیں ماشاءاللہ ہاتھ رہے ہیں سب تو آدمی ہیں بھائی سب آدمی ہیں اللہ کا کرم سب آدمی ہیں ایک منٹ کے لئے سب آدمی کھڑے ہو جائیے ہم بھی کھڑے بڑے 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 ایساً بہت اچھا لڑکا ہے اور نا آج کل کا جوان کام سے بات ماننے والا ہے آج کل کا جوان تو بیوی کو دھوکا 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 دھتا بیوی کو بیوی کو بیٹ کے چولا کے پاس کتا ہے چولا کے پاس اے پھر دسیار کسم خدا کے ہیں برہ مرنیوں بہت 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 ب خون پر پھراتا رہتا ہے ایسا ایسا دیکھنا موال میں تو ہی کا فوٹو رکھی ہو یوں کہ اچھا جہاں چاہیے دیکھ لیو تو ہستی رہا ہے تو مل کو رہی کرے جاتا چمچھوں کرتا ہے اتنا کہا کر کے اپنی بیوی کو پھولا دیا اب بیوی خوشی میں کوری بیٹھا ہسنہ نے آج کل پنچانوے سے فیصد شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یہی دھوکہ بازی کرتا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے معاشرہ میں یہ خرابی آری ہے گناہ اتنا پھینہ ہوا ہے کہ پنچانوے فیصد بیوی اپنے شوہر سے پریشان پنچانوے فیصد بھلگلہ بھی کھا لیا بھلگلہ چھوڑ کر کے وہاں سے نکلا نکلا باہر یہ بستوارہ چوک پہ آگے موبائل کی بھینٹی بجی ہلو 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 بیوی کا نام پھر دوسی ہے گھر چھوڑ کر ہلو 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 کہ کون بول لے کہ کون بول لے کہ کون ہے کہ ہم بول لے کہ کون 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 کہ نگینہ ابھی تو پھر دوسیا کو چھوڑ کر لیو تو نگینہ بول لے نگینہ کہا ہم کو پھون اس وقت کیا کہ پنا چاک پہ ہم ہیں کہ ہم بھی تو دھوری دھوری پر ہیں کہ تمہاری اب شادی ہو گئی ہے ہم کو اب پھون نہیں کرنا ہم سے دل لگایا ہوئے تھے اور تم شادی کر لیا اب ہم کو پھون نہیں کرنا یہ پھون آخری سمجھنا یہ کمینا کیا کہتا ہے یہ نہیں ہے گھو رہی بھی نا گھو رہی بھی نا غصہ نہ ہوئی بھی پریشان نہ ہوئی بھی کہ پریشان مت ہونا کہ کیا I love you اگھر والی چلی گئی کک ککرگھی اس کو کہتا ہے جسے دل لگایا ہوئے ہیں I love you گھر والی چلی گئے کھوکرو اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے چوری کو گناہ سمجھتا ہے دھوکوں کو گناہ سمجھتا ہے نماز چھوننے کو گناہ سمجھتا ہے غیبت کرنے کو گناہ سمجھتا ہے چولی پھانے کو گناہ سمجھتا ہے آپس میں لڑنے کو گناہ سمجھتا ہے اور بیوی والی محبات نگینہ کو دے رہا ہے اس کو گناہ نہیں سہی سے بیوی والی محبت نگینہ کو دے رہا ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے سنو اس زمانے میں معاشرہ میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے عورت بھی سنو کوئی مان اپنی بیوی والی محبت بیوی والی مشکراہار بیوی والی چال چلن بیوی والی محبت کی آوار بیوی والی فلمی دائلاغ اور بیوی والی محبت کی ادا اگر کسی اور عورت میں تقسیم کر رہا ہے تو بہت بڑا گدار شور ہے بہت بڑا بے وفا ہے اس لیے میرے مدر کو میرے دوستو جس کی شادی ہو گئی ہو وہ حشیارت جتنا I love you والی ہے سب کو چھوڑ دو ختم کرو اب ایک ہی کو کہو I love you وہاں I love you کہتے ہو تو گناہ ہوتا ہے یہاں I love you کہو گے تو سوا ملے گا وہاں مشکر آوگے تو گناہ ہوگا وائف کے سامنے مشکر آوگے تو سواب ہوگا وہاں ادائے پیش کروگے تو کیا ہوگا گناہ ہوگا یہاں ادائے اپنی ادائے پیش کروگے اجرا جھر والی کے سامنے ناج کے بھی دکھاؤگے تو قسم خدا کی گناہ نہیں ہوگا لیکن باہر جا کر دائلاغ مار ہوگے اب باہر جا کر کہ اس محببت کو تکسیم گناہ ہوگے تو گناہ ہوگا